جن لوگوں نے بھی میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کیا ان کا چہرہ جلد پہ نکاف کرو گی وکیل کو بلا وکیل میں دعا کو طلاق دینا چاہتا ہوں مجھے سرفراز زندہ نہیں چاہیے ناظرین ٹراما سیریل جان اسار کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں دعا جیسے ہی سرفراز سے ملنے کے بعد واپس اپنے گھر جاتی ہے تو دعا کے باپ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دعا سرفراز سے ملنے کے لیے گئی تھی بس پھر کیا تھا دعا کے والد غصے کے عالم میں آپ اسے باہر ہو جاتے ہیں اور دعا سے کہتے ہیں کہ تم سب نے میری عزت مٹی میں ملا دی ہے میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تم اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی سرفراز سے مل رہی ہو تم سب نے مل کر ساری دنیا کے سامنے میرا مو کالا کروا دیا ہے دعا اپنے والد کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے میں بہت جلد ان لوگوں کا چہرہ بے نکاب کر کے ہی رہوں گی اور وہیں دوسری طرف کشمالا سرفراز کو کال کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کہیں دعا کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی سرفراز کشمالا پہ بہت غصہ کرتا ہے کیونکہ کشمالا نے سرفراز کو دھمکی دی ہوتی ہے اس لیے کشمالا سے سرفراز کہتا ہے کہ تم اپنی خیر مناؤں غزنوی دعا کو طلاق دے یا نہ دے اگر اسے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی تو وہ تمہیں طلاق ضرور دے دے گا کشمالا سرفراز کے مو سے ایسی بات سن کر سوچتی ہے کہ اب مجھے سرفراز سے پیچھا چھڑوانا ہی ہوگا نوشیروان کا باپ نوشیروان سے کہتا ہے میں نے تمہیں سوچنے کا وقت دیا تھا لیکن ابھی تک تم نے کوئی جواب نہیں دیا جتنا زیادہ تم سوچو گے اور دیر کرو گے اتنا زیادہ تم عذیت میں رہو گے دعا تمہارے لیے ایک مسئیبت بن چکی ہے بہتر یہی ہوتا کہ تم اسے طلاق دے دیتے لیکن ابھی تک تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اس لیے آج میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ تمہیں دعا کو طلاق دینی ہوگی لیکن نوشیروان اپنے باپ کو صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دعا کو طلاق نہیں دے سکتا کشمالہ جیسی ہی نوشیروان کے مو سے یہ بات سنتی ہے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے دعا جان بوجھ کر سرفراز کو بے وقوف بنا رہی ہوتی ہے اور سرفراز سے بار بار اس لیے مل رہی ہوتی ہے تاکہ وہ سرفراز سے تمام ثبوت حاصل کر لے اور خود کو بے گناہ ثابت کر سکے دعا ایک بار پھر سرفراز سے ملنے کے لیے جاتی ہے اور کشمالہ جان بوجھ کر یہ بات نوشیروان کے کان میں ڈال دیتی ہے کہ دعا ابھی تک سرفراز سے مل رہی ہے اور وہ آپ سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن نوشیروان کو کشمالہ کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہوتا اس لیے وہ دعا کا پیچھا کرتا ہے اور دعا کو ایک گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور سرفراز بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے یہ دیکھ کر نوشیروان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ دعا کو اب اپنے نکاح میں نہیں رکھنا وہ جعفر سے کہتا ہے کہ تم آج ہی وکیل کو بلاؤ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اب میں دعا کو طلاق دے دوں گا جعفر جا کر یہ بات کشمالہ کو بتاتا ہے کہ سائی نے چھوٹی بی بی صاحبہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کشمالہ تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ دن آ جاتا ہے کشمالہ جعفر کے مو سے یہ بات سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے کشمالہ یہ سوچ کر خوش ہوتی ہے کہ آخر کار وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہونے جا رہی ہے اس لئے کشمالہ کو اب یہ لگنے لگ گیا ہے کہ اب اس کو سرفراز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب وہ سرفراز کو جان سے مروا کر اپنے راستے سے ہٹوانا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ آج اگر سرفراز کو راستے سے نہیں ہٹایا تو سرفراز اسے ہمیشہ ہی بلیک میل کرتا رہے گا اور ایک نہ ایک دن اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی یہی سوچتے ہوئے کشمالہ کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سرفراز کو جان سے مروانا ہے تمہیں رقم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مو مانگی قیمت دی جائے گی بس تمہیں ہر صورت میں سرفراز کو قتل کرنا ہے